ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے جو عمال نامہ لکھتے ہیں نا فرشتے جو دائیں طرف اور بائیں طرف ایک اچھے عمل لکھنے والا اور ایک ہمارے برے عمل لکھنے والا جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں تو جب بندہ مر جاتا ہے تو بندے کے مرنے کے بعد پھر یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں کیا یہ دو ہی فرشتے ہیں جو سب کو دیے گئے ہیں یا کوئی فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے پھر ہر ایک کو دو فرشتے دیے جاتے ہیں اور اس سے مطالق مختلف سوالات جو ہے انہوں نے کیے تو میں آج کی درس میں اس سے مطالق آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے کرامن کاتبین جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور کافروں کے کرامن کاتبین کا کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھیں کراماً کاتبین جو ہے فرشتوں کی قسم ہے اس قسم میں سے ہر بندے کو دو فرشتے دیے جاتے ہیں کراماً کاتبین یعنی اللہ نے انہیں اکرام والا بتایا ہے اور کاتبین یعنی لکھنے والے ایسے لکھنے والے جو اکرام والے ہیں تقریم والے اونرابل سکرائبرز ہیں اور اللہ عز و جل نے ہر انسان کو دعا تا فرما اچھا شوق الیمان میں آتے ہیں یہی تل اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام معاملات ہم پر ایسے کھولے ہیں سبحان اللہ تو شوق الیمان جو امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو اپنے مومن بندے پر مقرر کر رکھا ہے جو اس کے عامال چاہے خیر ہوں یا شر ہوں لکھتے رہتے تو جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے پر مقرر کیے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ شخص تو اب وفات پا چکا ہے نامہ عامال تو اس کا کلوز ہو گیا تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمیں تو اجازت دے دے کہ ہم آسمان کی طرف رجوع کریں تاکہ پھر وہاں پر ہم جا کر تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر ہے اور وہ فرشتے بھی ایسے ہیں جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں تو ورز کرتے ہیں تو پھر باری تعالیٰ کیا ہم زمین پر ٹھہرے رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے تو ورز کرتے ہیں تو باری تعالیٰ پھر ہم کہاں رہیں تو اللہ عزوجل فرماتا ہے تو میرے اس بندے کی قبر پر رکے رہے اور وہاں میری تذبیح بیان کر میری تعریف بیان کر میری کبریائی بیان کر اور میری کبریائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ تیبہ پڑھتے رہو اور یہ سب کچھ میرے اسی بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر شعب الیمان میں یہ روایت آتی ہے الصبر علی المصائب جلد نمبر 12 صفحہ 324 اس پر اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان والا بندہ ہو تو کراماں کاتبین کو اللہ قیامت تک اس کی قبر پر مقرر فرما دیتا ہے کہ کرتے رہو تم میرا ذکر اور خاتے میں اس کے لکھتے رہو سبحان اللہ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ کیسز یہ بھی آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب میرے جانے کے بعد میرے ایسالے ثواب کو کیا معاملہ ہوگا بھئی چلے نا کچھ عرصے تک تو اولاد کر رہی ہے پھر اولاد کی جو اولاد ہے وہ کبھی کی کبھی نہیں کی چلے بہت محبت ہوگی تو اس نے کر دی پھر ان کی جو اولاد ہوگی انہوں تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی تھے بھی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے پردادہ کا نام بھی پتا ہو پردادی کا نام پتا ہو یعنی گریٹ گرینڈ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں یا پرنانہ پرنانی کا نام پتا ہو خال خال کوئی لوگ ہوں گے اور ان کو آپ یاد کتنا فریکوینٹلی کرتے ہیں شاید زندگی میں کبھی بھی یاد نہ کیا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک معاملہ تو یہ نا کہ بندہ یہاں سے جاتے ہوئے ایسے عامال کر جائے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور وہ پھیلتے رہیں اچھے عامال تو ایسا معاملہ ہو جائے اور ایک اللہ نے بھی اس کے لیے انتظام کر دیا ہے اب یہ نہ ہو کہ آپ جا کے قبرستان ہی میں کرامن کاتبین کو ٹھونڈنا شروع کر دیں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے یہ معاملے بڑے جداغانہ ہیں ان کا تعلق ظاہری دنیا سے نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ ہیں نا ہر قسم کے وہ کوئی قبرستان چلا گیا اس نے ہمارے کرامن کاتبین کو جا کے آوازیں لگانی شروع کر دی جہل تو بہت ہے ہمارے ہاں جہلا کی کمی تو نہیں ہے تو جہالت میں نہ پڑھو سمجھائی؟ تو یہ ایک روایت آگئی جس میں اللہ عزوجل نے مومنین کے بارے میں خوبصورت ہمارے پاس ایک انفرمیشن آئی ہے اچھ اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور روایت کچھ تفصیلات ہیں بہرحال جو رد المختار میں بھی آتی ہیں جلد ایک صفحہ تین سو ستر پر پھر شرح السدور میں بھی صفحہ تین سو ستر پر پھر اسی طرح جو ہے اور مختلف کتابیں جیسے مخزن معلومات اس کے صفحہ پیسٹ پر کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین انسان کے اچھے وہ برے عمال درچ کرنے والے یہ بارگاہ خداوندی میں ارز کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا کام تو یہاں ختم ہو گیا ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر آ جائیں تیری عبادت کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا آسمان عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے تمہاری کچھ حاجت نہیں ہے تو پھر ارز کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر ہمیں زمین میں جگہ دے ارشاد فرماتا ہے کہ میری زمین بھی عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے تمہاری کچھ حاجت نہیں تو ارز کرتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک میری تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھو اور اس کا ثواب میرے بندے کے لیے لکھتے رہو تو یہ تو مومن کی بات ہوگی اب کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کافر کے جو فرشتے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی مرگٹ پر جاؤ جو بھی اس کی سیچوئیشن تھی اب یہ نہ خیال کرنا کہ یہ ظاہراً جو ہمارے ہاں قبر ہوتی آپ کہیں کہ بھئے کافروں کی قبر ہی نہیں ہوتی وہ تو کوئی جلا دیتے ہیں تو کوئی غڑا دیتے ہیں تو کوئی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں کوئی عجیب معاملے ہیں نا کافروں کے ہاں تو اس سے مراد وہ برزق والا معاملہ ہے برزق میں جو اس کی قبر کا مقام ہے وہ ہے ظاہری قبر نہیں ہے بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک اس پر لانت کرو تو وہ جو کفر و شرک میں زندگی گزاری تھی نا اس کا وبال اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سر پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی اب آپ دیکھیں نا کس قدر عذیتناک تکلیف دے اے معاملہ ہے اچھا اسی طرح مومن کے انتقال کے بعد جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کراماً کہتے بھی اس کی قبر پر تا قیامت کھڑے ہو کر اللہ کی تحلیل و تذبیر وہ تحمید و تکبیر کرتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس مرد مومن کے لئے مختص ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اٹھائے گا اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیئے اب یہ جو روایت ہے اس کو ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے اس کو ابو بکر الشافعی نے بھی روایت کیا ہے بارال اور اس نے ابو الشیخ نے تو میں یہ روایت آتی ہے تو یاد رکھیں کہ انسان کے جو عامال لکھنے والے فرشتے جنہیں آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے تاکہ آپ کو یہ ریفرنس بھی پتا چل جائے کہ سورة الانفطار میں آپ آیاء نمبر دس سے بارہ تک اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ نَحَافِظِينَ حَلَاکِ تم پر نکے بان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز تمہارے عامال نامے لکھنے والے ہیں وَإِن تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آجائے سورة الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام کرنے والے ہیں اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاہُمْ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس گھمن میں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سن سکتے کیوں نہیں بَلَا وَرُسُولَنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ کیوں نہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں ہمارے فرشتے کیا کر رہے ہیں لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ لکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ان کے لکھنے کا ذکر سورہ زخرف میں موجود ہے اچھا امام ابن جرائج رحمت اللہ علیہ جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک اس کی بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے اور دائیں طرف والا فرشتہ وہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر برائی نہیں لکھتا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کی پاؤں کے پاس ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے ابن حبان اسبہانی نے اسے پھر روایت کیا پھر حدیث نمبر پانس سو نیس اور عزمہ میں جل تین صفحہ ہزار پر تو اب آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی پوزیشنز بھی ہماری ہماری جو ہے وہ ووکنگ سلیپنگ اور سٹینڈنگ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں چلنے پھرنے سونے کے لحاظ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے نا سورہ قاف میں کہ جب اس سے لیتے ہیں دولینے والے جب اس سے لیتے ہیں دولینے والے ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں کو ٹھیک ہے اور کیا معاملہ ہے اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو یعنی اللہ نے جو ایک کا یہاں ذکر یعنی کہ اگر نیکی کی بات کرے گا تو ایک نیکی والا جو ہے وہ لکھ لے گا برائی کا معاملہ کرے گا تو وہ جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ لکھ لے گا تو تمام فرشتے یاد رکھیں نفس اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتے ہیں اسی لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ میں نے اس میں دو چار ٹوپک آپ کے ساتھ دسکس کی ہیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ